السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار فائٹ کمیونٹی امید کرتا ہوں تمام لوگ خیلی سے ہوں گے تو یار یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ ایپورٹن ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے لیے بہت ہی زیادہ لوگوں نے میری ٹک ٹوک پر بہت ہی زیادہ کمینٹس کے اندر مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائیں تو ٹوپک میں آپ کو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی انتاہ دیتا ہوں کام نے ایسے ریلیٹڈ یہ ویڈیو اسکے لیے تھی ہے اسکے بعد لیوٹیو میں آپ کو مسمی چاہیے ایڈسنز لوڈنگ کا کوئی بھی میتھل اٹھا کے آپ کو دے دیا جاتا ہے صحیح ہے وہ آپ کے ساتھ سکیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ آج کل غیر رنگ چلا ہوا جی فیزیکل کلاسیز کا آپ کے ساتھ سکیم چڑھ رہا ہے ایڈسنز لوڈنگ کی فیزیکل کلاسیز ہو رہی ہیں وہ سکیم چڑھ رہا ہے اس کے بعد پریمیوم انوینٹری کا سکیم آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ میں نے ایکسپوز بھی کیا تھا اس سے پچھلی ویڈیو یا اس سے پچھلی ویڈیو جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مکمل پریمیوم انوینٹری کو جو ایکسپوز کیا ہوا ہے وہ ساری ویڈیوز بھٹیو ہیں اس کے بعد نیو لوڈرز سکیم یہ ہے کہ جو نئے چمونے آج کل پیدا ہو گئے ہیں مارکٹ کے اندر کہ ان کو جو نا ایڈسنز لوڈنگ کے ای کا پتا نہیں چلتا اور ال کا پتا نہیں چلتا اور پہلے ہی جو نا ایڈسنز لوڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں پارنشف پر سائٹس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں 50-50 پی یا کیسے بھی اور پھر آپ لوگ ہمارے پاس آر ہوتے ہیں کہ میری سائٹس کلوز ہو گی یا میرے ساتھ یہ سین ہو گیا میں نے اس کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ دے دی پھر سب سے ایک اہم جو سکیم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کا سکیم جو نا وہ تو بہت ہی ایک لیور کا سکیم چلا ہوا ہے اور یہ سکیم آپ لوگ خود اپنے ساتھ کروا رہے ہیں چلیں جی میں جو نا سٹیبل سٹیپ آپ کو ہر سکیم کے لیٹیڈ تھوڑا تھوڑا سا قائد کرتا ہوں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ویب سائٹ سکیم کے لیٹی تو یہ سکیم آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ مارکٹ میں نیو آتے ہو یا آپ کو پتہ چلتا ہے یہ لوڈنگ کی فیلڈ کے اندر بڑا ہی ایسا لوگ چھاپتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر بڑا ہی ایک موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سکیم بن جاتا ہے کہ بڑا ہی ایسا ہے اس فیلڈ کے اندر ابھی آپ کی ریسرچ اس فیلڈ کے اندر دیرو ہے آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کیا آپ کسی بندے سے ملے نہیں ہوں اس کے ریلیٹیٹ ٹھیک ہے آپ نے کچھ میں نہیں کیا اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں ایک ویب شیلڈ ہوں گا میرے پاس ساٹھ سترزا روپیہ میں ایک ویب شیلڈ لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں جو نا پانچ چیزا روپیہ جنیٹ کر کے پانچ چیزا ڈالر جنیٹ کر کے نکلوالوں گا اور میں امیر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے آپ دوڑہ جاتے ہو ویبشائٹ لینے کے لئے ٹھیک ہے آپ ویب شائٹ و مانگ کند کے میں بندے دونتی ہو آپ کو وجہ نلا بندے ملی جاتے ہیں ویب شائٹ روپیہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ویب شائٹ کو لوجن کرنے کا پتہ نہیں ہوتا magazine یا ریکربر کرنے کا ویب شائٹ نہیں پتہ ہوتا آپ کو ریکبریاں کس کس تھیز کی لینی ہی ہے صحیح ہے اور آپ یہ ریکبریاں تہے reus پیFR میں ویب شائٹیں شریف رہے ہوتا ہو اس میں ریکمریاں اسی بندے کی لگی ہوتی ہیں یا اس بندے نے بیٹ اپ بوڈ اپنے لگا کے پہلے سے رکھے ہوتے ہیں یا اس بندے کی کوو سٹیپ لگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سین پہلے سے اس بندے میں اپنا اندر چھوڑا ہوتا ہے جب آپ سائل لے لیتے ہو یا پھر وہ آپ کو ڈومین کے ایکسس نہیں دیتا پوری یا ایڈسنس کی ایکسس نہیں دیتا ایڈسنس کے اندر سکینڈر میل آپ کو دے لیتا ہے یا میل چینڈ کر کے آپ کو دے لیتا ہے صحیح ہے اس میں سے ایک بیس ٹیپ اگر وہ اپ کے ساتھ کر گیا تو آپ کا دو لاکھ ڈیڑ لاکھ مکمل سکین کے زمرے میں چلا گیا آپ کوئی بلیم نہیں اسے کر سکتے آپ نے ایک دفعہ جب بگلے بندے کو کہہ دیا کہ بھائی ویب سائٹ اوکی ہے تو ویب سائٹ اوکی ہے اس کے بعد آپ رکھے ریٹرن نہیں کر سکتے کوئی سین نہیں کر سکتے دوسرا یہ سینک آپ انپروفیشنل بندوں سے جو نا جاتے ویب سائٹ بائیڈ رکھتے ہو جن کا مارکٹ کے اندر کوئی نیم نہیں ہوتا جن کو کوئی جانتا نہیں ہوتا وہ آپ کو قسمی وادے آئیڈ کار سینڈ کریں کہ میرا آئیڈ کار لے لو اور میں جو نا ویب سائٹ آپ کو دے رہا ہوں شورٹ ہی کی طور پر آپ کو آئیڈ کار سینڈ کرتا تو بھائی آئیڈ کار کوئی پروف نہیں ہے مجھے آپ بولیں کتنے آئیڈ کار آپ کو چاہیے میں ادھر بیٹھا ہزاروں آئیڈ کار نکال کے آپ کو دے رہا ہوں آپ کے فون نمبر سے آپ کا آئیڈ کار نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ آئیڈ کار کی کوپی ہو ایک بندے سے بلینک چیک لے لو ایک بندے سے اور اس کو جو نا ہے ایک لاکھ جیسی آپ یہ کرو گے وہ بندہ بلینک آپ کو بلوگ کر کے گیب ہو جاتا ہے اور پاکستان کا نظام ایسا ہے آپ جس کے اوپر جتنے کا مرضی کیس لگا لیں اگر آپ کے ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے کرنے کے لیے اس کیس کے اوپر آپ کو دو سے ڈالی لاکھ روپے لگانا پڑے گا یہ تھا ویب سائٹ کا سکیم ٹھیک ہے تو جی دوسرا سکیم آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میتھڈ کا سکیم ہو رہا ہے ایسا ہی ہے آپ مارکی کے مر آگے ہیں آپ کو ویب سائٹ کا پتا چل گیا ہے آپ کو ایکسنز لوڈنگ کا پتا چل گیا کہ اس طریقے تو ہوتی ہے اور پیسے جمعیت ہوتی ہے اور پھر جونا ہمیں پروفیٹ ہوتا ہے آپ کو سارا روچ پتا چل گیا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کے اندر اندر لگتا ہے ریسک ہے صحیح ہے ابھی آپ میتھڈ کے پیچھے دوڑ پڑیں ٹھیک ہے ابھی میتھڈ کا میں آپ کو یہ بتا دو کہ بہت زیادہ ستب ستب باہت لوگوں نے جونا لمحاند کونے پرویٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہماری جن ch للگیر کے اندر کسی نے سترز آٹھ ڈالر شو کروائی ہے کسی نے ایکلاس ڈالر شو کروائے صحیح ہے آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہو آپ ان لوگوں کے سکرین شورت دیکھتے ہو اور آپ ان کے پیچھے جاتے ہو ان کا کورس بائے کر رہے ہیں یہ ہیں بسی کلی چورن بیچنے والے لوگ آپ ان سے کورس بائے کرتے ہو پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا اور جو آپ کو کورس آپ کو ملتا ہے وہ کورس انٹیگرین شارٹ فائٹ یا آپ چینل پر جائیں شارٹ فائٹ کمیونیٹی یہ میرا چینل میں در اوپر مکانا بھی کھاتا اس چینل کے اوپر اس چینل کے اوپر آپ کو گو لوگن سے لے کے ایڈز پاور اس کے بعد ڈورفن بروزر اس کے بعد ہاتھ اسم کا بروزر جو مارکی کے اندر میتھڈ سیل ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے میتھڈ اس میرے چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ یہ پری کی چیزیں چھوڑ گئے اور پیٹ جا کے سکیم کرواتے ہو ایک آپ کے ساتھ یہ والا سکیم ہو رہا ہے تو آئیتہ کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ جو یوٹیوب چیز پڑی ہیں میں آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں کہ آپ کو تلاش کی چیز بھی ہے آپ دون کی چیز کو رہے ہیں حقیق ہے جب آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آگے کیا میں جو ویڈیو دیکھا ہوں وہ ویڈیو آثینٹک ہے وہ ویڈیو لیگل ہے جب آپ کو اس کے ریلیٹڈ پتہ چلے گا then آپ جو نا آپ اس کے ریلیٹڈ سرچ کر کے اس کے اوپر ورک کرو گے اگر آپ کو یہ نالج نہیں ہے کہ آپ دونڈ کے رہے ہیں تو آپ میتھڈ کے ریلیٹڈ سکیم کرا ہوگئی کرا ہوگئے وہ بندے کورس بیچ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ریپ شاہید نہیں ہوتی جن کے پاس خود خریدنے کے پروکسی خریدنے کے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بندے کورس سیل کر کے آپ لوگوں کو پاگل بنا گئے وہ بندے جو نا ریمجیو چند ایک کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو خود کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ میرا جو چینل ہے اس کے اوپر عربیٹریشن کی سائٹس بتائی ہوئی ہیں میں نے دعوی ایڈز کا مکمل میتھڈ بتایا ہوا ہے اس کے بعد میں نے پوش ایڈز کا مکمل میتھڈ بتایا ہوا ہے ٹائم بخش کا جو آج کل پریمیم انوینٹری والے دکھار ہے ٹائم بخش کا میں نے کتنی دیر پہلے کا میتھڈ بتایا ہوا ہے وہاں سے آپ جا کے جو نا اس کے اوپر عربیٹریشن کہے کے عربیٹریشن کیا کچھ تھوڑا سے ٹیکٹس ہے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ عربیٹریشن کیسے کر کے کم سے کم ہزار دو ہزار ڈالر تک جہنے چینیر کر سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے ٹیک ہے تیسرا سکرم دیا آپ نے ساتھ پیزیکل کلاسیز والا ہو رہا ہے بائشہ تو میں آپ کو بتا دوں لوگاں جو بندہ فیزیکل کلاسیز دولا گیا دے کے فیزیکل کلاسیز کے لیے اس ہی کے پاس جا رہا ہے تو یار یہ پرمائنٹ سیم نہیں ہے فیزیکل کلاسیز کا زندہ پیدا ہو جب کُئی آپ کو پرمائنٹ ایسیس کھا رہا ہو کُئی پرمائنٹ آپ کو کوئی سکل دے رہا ہو یہ پرمائنٹ کوئی سکل نہیں ہے اس کے لئے دماغ ہے کوئی بندے کا وہ کہتے نا پرانہ پاپی پاپی کی سسٹم چل رہا ہے نا اس کا ہر وقت اس کا دھنا چلے گا کہ میں نے نیو کی چیز کریئٹ کر دے کریئٹی مائل آپ کو اپنا منانا پڑے گا ٹھیک ہے نا فیزیکل کلاسیز سے کچھ نہیں ہوگا وہ سیدھا سیدھا ایک سکین ہے فیزیکل کلاسیز یار کس چیز کی اگر یہ فیزیکل کلاسیز میں آج ہے تو ہر دوسرا بندہ فیزیکل کلاسیز کا دفتر بنا کے بیٹھے اور فیزیکل کلاسیز کروانا سٹارٹ کر دے ٹھیک ہے بیسیکلی یار ایسا پڑی چکر نہیں ہے آپ لوگ یوٹیوب سے بہت اچھا مواد لے کے اس کو بڑے کو کسکتے ہیں اس کے بعد سکین بھی آپ کے ساتھ جو آردی سکین بھی ہو چکا ہے پریمیو منیمنٹری والا سکین بھی ہو چکا ہے اپنے دو سو ڈوڈرر پانسو پرولر آپ نے ویب سائٹز اوپر جا کے انگویسٹ کیا اور آپ کا سارے کا سارا پروگرم بڑھ گیا وہ ، بھی میکن اس میں پہلے ہی سکین بڑھ گیا کہ کیسے آپ کو پروگرم بڑھ گیا کیسے آپ لوگگو اس کو��ے töم Xinکل پانسو پردار کیوں ہو سانہ میں ہے تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ تو میکنے meacon خلاص رکھا ہے ٹھیک ہے میں آپ وہ reboot ایک تراسی تو آپ kidneysے کو بتاڑے ہیں بہت اپنے ساتھ تریک بذارے ہیں وہ تمہیں اس کو آپپنے ساتھ تمener δενٹ کا ن Esther تو یہ اگلے ولب جو السکین بھی آپ کے ساتھ آرہ کو ہے وہ جو اور جن میں پیدا ہو china ایسے مارکٹ کے اندر آئے ہیں کہ انہوں نے چند لفظ انہوں نے دوسرے بندے سے سیکھ لیا ہے میری ویڈیوز دیکھ لیا ہے کسی اور کی ویڈیوز دیکھ لیا ہے انہوں نے چھوٹی موٹی ویڈیوز دیکھ کے ابھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے مارکٹ کے اندر کوسٹیں لگانا شروع کر دی ہیں کہ اتنے اتنے پرسنٹ پر لوڈنگ کروا ہو ہمیں 30% دے دو دس پرسنٹ دے دو ہم آپ کی سائٹ پر لوڈنگ کرتے ہیں پھر آپ لوگ آتے ہو کہ نہیں ہے یہ ٹین ساروے والے تو 60% ایمریو رکھتے ہیں پلانا بندہ تو اتنے پرسنٹ رکھتا ہے تو میں اس بندے کو دیتا ہوں یہ تو ایکسیس نہیں لیے رہا ٹھیک ہے آپ اس بندے کو اپنی سائٹ دے دیتے ہو آپ کی سائٹ ہے دیڑھ لاکی دو لاکی تین لاکی آپ کی سائٹ ہے آپ ایسے بندے کو اپنی سائٹ دے دیتے ہو ٹھیک ہے اب جب آپ ایسے بندے کو سائٹ دیں تو جب آپ کی سائٹ کلوز ہوتی ہے پھر آپ آ کے آ رہے ہیں ہمارے پاس میرے انبوکس میں میسیج بڑھ دیتے ہو آپ انتے ہیں کہ میسیج کر دیتے ہو میری سائٹ کلوز ہوگی وہ بندہ مجھے ایکسیس نہیں دے رہا ہوں اس بندے اندر یہ مسئلہ کر دیا یہ مسئلہ کر دیا پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کون سب اسے پوچھ کر اسے سائٹ دی تھی انویسکیشن کریں کہ یہ بندہ مار گی میں کب سے ہے کیا کر رہا ہے اس کی ریپٹیشن کیا ہے کب سے ہے کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے پھر جانا اسے سائٹ دیں تو ایک یہ سکیم آپ کے ساتھ چڑا ہے تو سب سے لاسٹ اور سب سے اہم سکیم جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ وہ سکیم ہے جب آپ لوگ خود آپ اگلے بندے کو جان کہتے ہو بھئی آپ اہل مجھے مار میرے ساتھ سکیم کر بھئی صحیح ہے وہ سکیم ہے جب انویسمنٹ کا سکیم آپ انویسمنٹ لے کے جب بھی اگلے بندے کے پاس جاتے ہیں مجھے یار پتہ نہیں کتنے بندوں کے میسے جاتے ہیں کہ بھائی میرا ایک لاکھ روپیا پکڑو اور مجھے دیونا میری انویسمنٹ اندر کرلو مجھے ویب سائٹ لے لو اور اس کے اوپر کرنے کی بناو میں ایک چاسزار اندر انویسٹ کرتا ہوں میں سترزار انویسمنٹ کرتا ہوں جب میں انہوں سمجھا رہا ہوتا ہوں تو یقین مانو ان کی اوپر سے میری باتیں گزر لی ہوتی ہیں تو یہ سب سے اہم سکیم ہے ہر کوئی بندہ ہر کوئی ٹیم ٹیم سٹار پائیو جیسے نہیں ہوتی ہے ہم انکار کرتے ہیں انویسمنٹ کے لیے لیکن لوگ یقین مانو انویسمنٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بندہ آگے بولے کہ میں انویسمنٹ کروں اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کہ وہ بھاڑ جاتے ہیں اس کا صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو انویسمنٹ دے سب سے اہم سکیم ہے انویسمنٹ کا سکیم خدا رہا کبھی کسی کے پاس نہ جائیں اپنی ریسرچ کو مکمل کریں اپنی ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ کو سب کچھ سمجھا جائیں تو خود سے ایک سائٹ نہیں ہے اسے ریکوور کریں پھر اگلے بندے کے پاس جائیں کہ یار ہاں آپ کو ایتھینٹیک بندہ ٹونڈے کی یا نہیں اس بندے کی پروپر اس کا پورٹ فولیو دیکھیں جب آپ کو اس کا پورٹ فولیو کلیر ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے اپنی سائٹ دیں کہ یہ میری سائٹ ہے کیا آپ اس کے اوپر کیسے ورگ کروگے کتنا ریونیو جنرائیڈ کر کے دوگے ہاں یہ آیا یہ ریونیو جنرائیڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی صحیح ہے تو جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ ورگ کرنا ہے تو اس فیلڈ کے اندر کو دار ہے کسی کو پچانس دار ساٹھ دار نہ کسی کی جو نہ ہاتھ پر رکھو جاتے وہ سیدہ سیدھا سکھ کرے ہیں پھر جب آپ کسی کو ساتھ ستر back何 رو پی اپنی تورٹل لوگ آیا اپنی آپ کو شہ کروا ہے لوگی اگر آپ اسے دو لاکھ رو پی رو پی تو اسے ایکوatility todo اگر ایک لاکھ دو گے تو پچاس Holding سیدھا پچاس porn bunch ایک لاکھ روپا چونہ اپنے پر Isaiah جب آپ انویسمنٹ لے کے اس کے پاس گئے پچاس ڈار ایک لاکھ تا چھونا آپ نے سیٹھا سیدھا آپ کو سائٹ کو پر اس میں لگا دیں یہ موٹیسی آپ کو بال ذہن میں اور یہ ویڈیو یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا جو نیکس پارٹ ہے جس کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے ان سارے سکیم سے بچنا اس طرح ہے اور آپ کو پروپر بیس میں دکھاؤں گا اچھے بیس میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پی آپ جا کے ان سکین سے بچ سکتے ہیں ان جو نا کوئی پروپر آپ کو جو نا فارم ملے گے جہاں پہ جا گیا ویب سائٹ بائے اور سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو نا ڈیلز کر سکتے ہیں پارٹنشپ کے سائٹس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بندے کے ساتھ جو نا کنورزیشن کر کے جج کر سکتے ہیں یہ بندہ کام کر سکتا ہے سکین سے بچنے کا طریقہ کر آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ویب سائٹس بائے کرنا ہر قسم کی نولیج انشاءاللہ نیکس جتنی ویڈیوز آئیں گی ہر ویڈیوز ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے لیے انفرمیٹیو آپ کے لیے جو نا فائدہ مند ہوگی تو اس سب ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور پہل آئیکن بٹک آن کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو آپ کو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور سب سے پہلے آپ اس سے قائدہ اٹھا سکیں جزائر اللہ